اسلام علیکم نمسکار آداب سسریع کال میں ہوں آپ کے ساتھ نبیل اختر اور اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کرائیم حل چل وید نبیل اختر وہ جنوری کی ہلکی دھوپ کے دن تھے جب اس نے پشپا کو پہلی بار دیکھا دونوں گروگرام کی ایک کمپنی میں نوکری کرتے تھے پیتالیس سال کا شمنات اکثر اسے آتے جاتے دیکھتا اور دل ہی دل میں آہیں بڑھتا ادھر پہلے سے شادی شدہ پشپا کو بھی احساس ہو چکا تھا کہ کوئی اسے چھپی نگاہوں سے دیکھتا ہے اور اس لیے جب ایک دن اس نے پشپا سے اپنے دل کی بات کہی تو وہ بھی اسے نہ نہیں کہہ پائی دونوں کا عشق پروان چڑھنے لگا کمپنی سے چھٹی ہونے کے بعد شیونات اور پشپا باہر ملتے اور گھنٹوں پیار بھری باتیں کرتے دونوں کی محبت کا یہ سلسلہ چھے مہینے تک لگتا چلتا رہا اور ایک دن خبر آئی کہ شیونات لا پتہ ہے سترہ اٹھارہ جوم دوہزار چومیس کی بات ہے جب شیونات کے پریوار والے اس کے گمشدگی کی رپورٹ درج کرانے گروگرام کے پلس تھانے پہنچے پلس نے کیس درج کیا اور شیونات کی تلاش شروع کر دی گئی وہ اپنے گھر والوں سے دو تین دن کے لیے کہیں باہر جانے کی بات کہہ کر گیا تھا لیکن چودہ جون کے بعد سے اس کا موبائل سویچ آف آ رہا تھا پلس شیونات کے موبائل کی لاشٹ لوکیشن چیک کرتی ہے تو جو اتر پردیش کے پرتاب گھر میں جا کر اس کی لوکیشن ملتی ہے پلس کی ایک ٹیم پرتاب گھر بھیجی جاتی ہے لیکن پوچھتانچ میں کوئی سراغ نہیں ملتا اس کے بعد پلس شیونات کی کال ڈیٹیل کی گھرائی سے چھان مل کرتی ہے شیونات کی کال ڈیٹیل میں ایک نمبر ایسا ملتا ہے جس پر اس کی ہر دن گھنٹوں گھنٹوں بات ہوتی تھی پلس اس نمبر کی تفتیش کرتی ہے تو پتا چلتا ہے کہ یہ نمبر گرو گرام میں ہی رہنے والی پشپا نام کی ایک مہیلہ کا ہے اب پلس پشپا کی کنڈلی کھنگالتی ہے تو بہت چوک آنے والی جانکاری سامنے آتی ہے پشپا مول روپ سے یو پی کے پرتاب گھڑ کے اسی فتنپور گاؤں کی رہنے والی تھی جہاں شیونات کے موبائل کی لاشٹ لوکیشن ملی تھی پلس کی ایک ٹیم پشپا کی تلاش میں بھیج دی جاتی ہے اور کچھ ہی دیر میں پلس اسے اور اس کے پتی کو پورستاج کیلئے تھانے لے کر آ جاتی ہے دونوں سے شیونات کے بارے میں سوال ہوتے ہیں لیکن پشپا اور اس کا پتی پلس کو گول مول جواب دیتے ہیں اب پلس پشپا کے سامنے شیونات کی کال لٹیل لگتی ہے اور سختی سے پورستاج کرتی ہے پشپا ٹوٹ جاتی ہے اور سامنے آتی ہے قتلی کی ایک ایسی خوفناک داستان جسے سن کر پلس ادھکاریوں کی بھی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہیں شیونات کا قتل ہو چکا تھا اور اسے ایک جام دیا تھا خود اس کی پریمی کا پشپا نے دراصل ایک دن پشپا اور شیونات کے افیر کے بارے میں اس کے پتی کو پتا چل گیا دونوں کے بیچ جھگڑے شروع ہونے لگے اور اس کے بعد سے ہی پشپا نے شیونات سے دوری بنانی شروع کر دی حالانکہ شیونات نہیں مانا اور پشپا کو صاف صاف کہہ دیا کہ وہ اس کے منہ نہیں رہ سکتا اب پشپا اس سے چھٹکارہ پانے کی سوچنے لگی مئی کے مہینے میں اپنے پریوار کی ایک شادی میں شامل ہونے کے لیے پشپا اپنے گاؤں چلی گئی یہاں بھی شیونات اسے لگتار فون کرتا تھا اب شیونات سے چھٹکارہ پانے کے لیے پشپا نے اپنے پتی کے ساتھ ایک خوفناک پلان منایا اس پلان میں اس نے گاؤں میں اپنی سہیلی پونم اور اس کے پتی کو بھی شامل کر لیا پشپا نے شیونات کو فون کیا اور ملنے کے لیے اپنے گاؤں گلایا چودہ جین کو جب شیونات اس کے گاؤں پہنچا تو پشپا نے اسے اپنی سہیلی پونم کے گھر پر ہی ٹھہروا دیا رات میں جب شیونات سو گیا تو پشپا نے اپنے پتی کے ساتھ مل کر چاکو سے اس کا گلہ کار ڈالا اس کے بعد اس نے شیونات کی لاش کے ٹکلے کیے اس نے ایک ہاتھ اور ایک پیر کٹ کر باقی کے شو کو پونم کے گھر میں ہی چھ فیٹ کا گرہ گڑھا کھوٹ کر اس میں دماؤں دیا پشپا اور اس کا پتی کچھ دن گاؤں میں ہی رہے اور اس کے بعد شیونات کے ہاتھ اور پیر کو کچھ دور جا کر انہوں نے پھیک دیا تھوڑے دنوں کے بعد دونوں گروگرام لوٹ آئے اور اس طرح رہنے لگے جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو حالانکہ کال ڈیٹیل کی وجہ سے پشپا کا راز کھل گیا اور پولیس نے دونوں پتی پتنی کو گرفتار کر جیل بھیج دیا شیونات کا شو پونم کے گھر میں زمین کے نیچے سے برامت کیا گیا پونم اور اس کا پتی فلحال فرار ہیں اور پولیس کی ٹیمیں ان کی تلاش میں جھٹی ہوئی ہیں تو یہ تھی گروگرام کی ایک خوفناک اسٹوری جس میں ایک پریمی کا نے اپنے پتی کے ساتھ مل کر اپنے پریمی کو ہی موت کے گھر اتار دیا ان کا ساتھ دیا پشپا کی دوست اور اس کے پتی نے جو فلحال فرار ہیں اور پولیس ان کی سرگربی سے تلاش کر رہی ہے تو آپ بھی ہوشا رہیے اور اپنے آس پاس ہونے والے ہر گھٹنا کرم پر پوری طرح سے نظر رکھئے اور ہر چھوٹی بڑی خبر کے لیے دیکھتے رہیے کرائم حل چل وید نبی لختر جہن